اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عرفان عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈھول کا پول ناظرین اس وقت ملک میں صفحے کی بحث چاری ہے اور وہ ہے بجٹ آپ کو معلوم ہے کہ جب بجٹ آتا ہے تو بہت سارے لوگوں کے لیے وہ اچھی خبریں بھی لاتا ہے اور بہت سارے لوگوں کے لیے وہ مایوسی کو ہی پھیلا کے رکھتا ہے ناظرین ایسا ہی کچھ ازدفہ ہو رہا ہے اور ایک حسب روایت جو ایک روایت ہماری چلتی آ رہی ہے وہی ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم نے عوام دوست یا غریب دوست بجٹ دیا ہے جبکہ اپوزیشن کہتی ہے کہ انہوں نے معاشی قتل کر دیا ہے ان کو بجٹ بنانا ہی نہیں آیا اور وہی سب کچھ چل رہا ہے آج سے پہلے جب پی ٹی آئی والے بجٹ پیش کرتے تھے تو نون والے یہی الفاظ بولتے تھے اور آج جب نون والوں نے بجٹ پیش کیا ہے تو پی ٹی آئی والے یہی کہہ رہے ہیں خیر یہ ایک الگ بحث ہے لیکن اس وقت میں جس موضوع پر بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے صرف ایک ایک عام سی بات کہ گورنمنٹ نے ایک اعلان کیا ہے کہ جس سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کو بڑھا دیا جائے گا جو پینشنرز ہیں ان کی پینشن کو بڑھا دیا جائے گا ایک اچھی خبر ہے لیکن کن کے لیے سرکاری ملازمین کے لیے اور ہم ہرگز اس چیز کے خلاف نہیں ہیں کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں نہ بڑھائی جائیں لیکن ہمارے کچھ سوالات ہیں صرف ہمیں ان کے جوابات چاہیے ناظرین پہلا سوال ہے کیا گورنمنٹ میں جتنے بھی لوگ ملازمین بھرتی ہیں کیا وہ سب میریٹ پر بھرتی ہوئے ہیں یا سرکاری یا سیاسی بیس پر بھرتی ہوئے ہیں اگر تو میریٹ پر بھرتی ہوئے ہیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر سیاسی بنیادوں پر بھرتی ہوئے ہیں تو کیا یہ میریٹ کی دھجیاں اڑانے کے برابر نہیں ہے سوال نمبر دو کیا یہ ملازمین ریگولر آفیس آتے ہیں یا گھوست ایمپلائیز ہیں آج سے پہلے آپ نے سنا ہوگا سنا کیا بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سرکاری اداروں کے اندر کوئی بھی ملازمین وہ اپنی بقاعدہ ڈیوٹی پر نہیں جاتے بیشتر کی ایسی سیٹنگز ہے کہ وہ صرف اسی دن جاتے ہیں جس دن ان کا کوئی سسٹم ہوتا ہے ورنہ ان کے گھروں سے وہ فون کرتے ہیں ان کی حاضریاں لگ جاتی ہیں اور تنخواہیں ان کے اکاؤنٹ میں آ جاتی ہیں اور اکثر ملازمین کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کی سیلری ہے کتنی کیا ان کے اساسے کبھی چیک کیے گئے ہیں کہ جب یہ سرکاری ملازم نہیں تھے تو تب ان کے پاس کتنے اساسے تھے اور اب جب یہ سرکاری ملازم ہو گئے ہیں تو اس کے بعد سے ان کے اساسے بڑھنے میں جو سپیڈ ہے جو تیزی ہے وہ کیوں ہے کیا سرکاری دفاتر میں کرپشن کا بازار گرم نہیں ہے ناظرین اس بات کے میں اور آپ ہم سب ہی اس بات کے گواہ ہیں کہ اگر ہمیں سرکاری کسی بھی دفتر کے اندر ایک فائل ایک ٹیبل سے دوسرے ٹیبل تک ہی کیوں نہ پہنچانی ہو تو بقول ملک ریاض کے فائل کو پہیے لگانے پڑتے ہیں اور وہ پہیے پیسے ہوتے ہیں مطلب جب آپ ادھر پیسے دیتے ہیں تو پانچ سو دیں ہزار دیں جس کیٹیگری کا بندہ ہے وہ اس حساب سے پیسے لیتا ہے پھر فائل اگلے افسر تک پہنچتی ہے پھر افسر سے ہزاروں میں بات ہوتی ہے پھر آگے پہنچتی ہے پھر لاکھوں میں بات ہوتی ہے مطلب جو جتنا بڑا افسر اس کا اتنا بڑا مو ہوتا ہے ناظرین چپڑاسی سے لے کر انیس یا بیس گریڈ کے افسر تک یا اس کے اندر میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں کہ جو ایک میجورٹی ہوتی ہے اس حساب سے کیا یہ لوگ کرپٹ نہیں ہیں ایسا نہیں کہ تمام ہی لوگ کرپٹ ہیں اس میں کچھ اچھے بھی لوگ ہیں لیکن وہ لوگ جن کا بظاہر میرا اور آپ کا تعلق پڑتا ہے کیا وہ کرپٹ نہیں ہیں اگر مجھے برت سارٹیفیکٹ بنوانا ہو تو میں جیسے ہی اندر جاؤں گا یو سی کے آفس میں تم اس سے پہلے بولیں گے پانچ سو روپے دے دو برت سارٹیفیکٹ بن جائے گا اگر مجھے تھانے میں جا کے اپنی درخواست جمع کروانی ہو این آئی سی کے گم جانے کی تو وہ پہلے ہی بولے گا پانچ سو دے دو دو سو دے دو آپ کا ہو جائے گا اگر میرے گھر پر چوری ہو گئی ہے اور مجھے جا کے ایف آئی آر کٹوانی ہے تو ایسے چو بولے گا لاکھ روپے دے دو دو لاکھ روپے دے دو تمہارا کام ہو جائے گا پھر اس کے اوپر دیکھا جائے گا کہ آیا کہ میرے میں پاور زیادہ ہے یا دوسرے والے میں تو پھر جس کی پاور زیادہ ہوگی اس کے حق میں فیصلہ آ جائے گا اور جس کے پاس پاور نہیں ہوگی اس کے حق میں فیصلہ نہیں آئے گا ایسا یہ نہیں کہ صرف یہ سب کچھ معاملہ صرف پولیس تھانوں میں ہی موجود ہے اس کے علاوہ اگر آپ ویل فیر وغیرہ کے آفیس چلے جائیں جہاں پر آپ نے انجیوز ریجسٹر کروانی ہوتی ہے کہ ہم نے لوگوں کی فلاو بہبود کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ سے سوال جواب ہوتے ہیں وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیوں بنوانی ہے ویل فیر تو آپ بتاتے ہیں کہ میرا یہ جذبہ تھا میں چاہتا ہوں لوگوں کا کام کروں تو وہ آپ کی صرف اس لیے ویل فیر کو کینسل کر دیں گے کہ نہیں یاد چھوڑو تمہیں کیا ضرورت ہے تمہارے ڈاکومنٹس پورے ہیں سب کچھ پورے ہیں لیکن آپ کو ضرورت نہیں ہے یہ مختصر سا جواب ہوتا ہے اور وہیں پر آپ دیکھیں گے کہ ایک شخص اس کے ہاتھ میں کچھ ہوتا ہے وہ جیسے ہی اندر جاتا ہے وہ آتا ہے واپس ہی within a second یا within a minute وہ واپس آتا ہے اور اس کی ویل فیر اپروو ہو جاتی ہے تو اسی پھر بتانے کا مقصر یہ کہ ہر جگہ کا ہر شخص کرپ نہیں بعض جگہوں پہ بہت ایماندار لوگ ہوتے ہیں وہ proper ڈاکومنٹس مانگتے ہیں چیزیں پوری ہوتی ہیں وہ دیتے ہیں آپ کا کام ہو جاتا ہے لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں وہ majority کی بات کر رہے ہیں کیا کرپ نہیں ہے لازن ہمیں ہرگز یہ بالکل کوئی گلا شکوہ نہیں ہے کہ ان کی تنخواہیں بڑھا دی اور یہ وہ ٹھیک ہے بڑھائیں ان کی لیکن کیا جو سرکاری ملازم نہیں ہیں کیا وہ پاکستانی نہیں ہیں کیا ان کا حق نہیں ہے کہ وہ پاکستانی عوام کو جو سہولتیں مل رہی ہیں اس میں ان کو بھی حق ملے ایک اعلان کر دیا جاتا ہے کہ جی مزدور کی تنخواہ پچیس ہزار روپے کر دی جائے گی تو کیا ان سے پوچھیں کیا وہ پچیس ہزار روپے میں موجودہ دور حکومت میں جو مہنگائی کا ایک چرچہ چل رہا ہے جو ایک مہنگائی کا ایک طفان ہے کیا وہ پچیس ہزار کے اندر اپنا مہینہ پورا کر سکے گا اور ناظرین دوسری جانب شہباز شریف صاحب نے ایک اعلان کیا ہے کہ دو ہزار روپے ہر پاکستانی کو ملیں گے ہر پاکستانی کو نہیں مطلب جو بی آئی ایس پی بیندر انکم سپورٹ پروگرام میں ہیں ان کو ملیں گے یا وہ لوگ جن کے چالیس ہزار سے کم تنخواہ ہے ان کو ملیں گے تو ناظرین ذرا ایک یہ شہباز شریف صاحب کے اس دو ہزار روپے دینے کے بارے میں کیا کیا خیالات ہیں کہ اس دو ہزار روپے سے ہم لوگ کیا کیا کر سکتے ہیں ذرا یہ سنیں دو ہزار روپے مہینہ ہم نے ان کو سبسڈی دی تاکہ جس کے پاس سکوٹر ہے وہ پٹرول لینے کے لیے دو ہزار روپے استعمال کر سکتا ہے جس نے بس کے سفر کرنا ہے وہ ان دو ہزار روپے میں سے بس کی ٹکٹ خرید سکتا ہے بچوں کی تعلیم کے لیے کوئی انتظام کرنا ہے تو وہ اس میں سے خرچ کر سکتا ہے یعنی یہ کوئی پابندی نہیں کہ آپ نے صرف تیل یا پٹرول کے اوپر خرچنا ہے اور آپ اس کے حق دار ہیں تو دو ہزار روپے آپ کسی بھی آلٹم کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں جی تو ناظرین آپ نے سنا کہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی دو ہزار روپے میں کیا کیا ہو سکتا ہے پیسلہ آپ ہی نے کرنا ہے کیا سرکاری ملازمین کی تنخائیں بڑھانا ایک اچھا اندیا ہے اچھا ہے بے شک کوئی بری بات نہیں ہے لیکن کیا یہ نائنصافی نہیں ہے کہ انہی کو مراتیں دی جا رہی ہیں جن کے پاس پہلے ہی سب کچھ ہے اور جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان کو یہ دو ہزار روپے دے کر اس کے جو فضائل بتایا جا رہے ہیں تو بس اللہ ہی ان کا حامی اور ناسے ہے تو بس ناظرین وہی بات کہ یہ سب پھٹے ہوئے ڈھول ہیں ان کو سنے اور صرف اگنور کریں اس کے ساتھ ہی اجازت دیں اللہ حافظ